آئیے دیکھتے ہیں رمضان کو صحیح طور سے گزارنے کیلئے کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان رمضان سے پہلے روزہ شروع ہونے سے پہلے آمال سے پہلے کیا کرنا چاہیے آدمی اخلاص کا احتمام کرے جو بھی عمل کرے اللہ کیلئے کیوں جو بھی کرے گا اگر اللہ کیلئے نہیں ہوگا زائے ہو جائے گا عمل وہی باقی رہتا ہے وہی ثواب اور عجر کا انعام کا حق دار بناتا ہے جو خالص اللہ کیلئے ہو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطلہ جیسے حدیث ہم نے پڑھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا تم معلوم با کہ روزہ کس کے لئے ہونا چاہیے اللہ کے لئے ہے اب روزہ میں کئی دوسری نیتیں اگر شامل کر دے آدمی اور انہی کو بنیادی نیت بنا لیں تو یہ روزہ کے مقصود کو فوت کرنے والی ہیں کتنے لوگیں خواتین ہیں مرد ہیں ڈائٹنگ کے لئے روزہ رکھتے ہیں تو یہ اصل نیت نہیں ہونا چاہیے یہ تو ویسے بھی حاصل ہو جائے گا اصل نیت کیا ہونا چاہیے مغفرت جنت اور وہ سارے فضائل جو حدیثوں میں آئے ہیں تو پہلی چیز یہ کہ روزے کے تعلق سے انسان اخلاص اور احتساب کا احتمام کرے اللہ کے لئے روزہ رکھے ثواب کی امید میں روزہ رکھے عجر اور انعام کے امید میں روزہ رکھے یہ کیسے پیدا ہوگا جب ہم پڑھیں گے کہ روزے پر یہ فائدہ ہے اس کی یہ فضیلت ہے اس پر دنیا اور آخرت میں یہ انعامات ہے ہم یہ پڑھنا چھوڑ دیئے ہیں ہم یہ سننا چھوڑ دیئے ہیں ہم مسائل تو جانتے ہیں کہ کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے کیا چیز کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے مسائل سیکھ لیتے ہیں لیکن عامال کے تعلق سے جو فضیلت کے ابواب ہیں وہ ہم نہیں پڑھتے ہیں وہ ہم نہیں سنتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا عمل کھوکھلا بن کر رہ جاتا ہے ہمارے عمل میں وہ وقوت نہیں ہوتی ہے اس کے اندر وہ کیفیات ہم کو نصیب نہیں ہوتی ہیں بس روٹین اور مشین کے طور پر ہمارا عمل ہو جاتا ہے اہلیل نے موٹی موٹی کتابیں لکھی ہیں امام مندیری نے کتاب لکھی پانچ جلدوں میں الترغیب والترہیب پانچ جلدوں میں کتاب ہے جس میں ہر ہر عمل کی فضیلت اور اس عمل کے چھوڑنے یا بگاڑ کے ساتھ ادا کرنے پر اس کی وعید کیا ہے تو یہ ہم کو پڑھنا چاہیے اپنے گھروں میں سنانا چاہیے تاکہ ہر انسان کی نیت صحیح ہو اور وہ رغبت اس کو ہو اور عمل میں قوت پیدا ہو تو یہ بہت ضروری ہے روزے میں نفس کی اصلاح مقصود رکھے آدمی یہ ٹارگٹ بنائیں یہ مہینہ مجھے ملنے والا ہے میں اس مہینے میں بگاڑ سے بچنے والا بنوں گا اور اس کو مینٹین کروں گا باقی مہینوں میں یہ نیت ہم کریں کہ اس مہینے کو میں اپنے نفس کی تربیت اور پاکیزگی کا مہینہ بناوں گا ہم اسے کتنے نیت کرتے ہیں اس مہینے کو میں اپنی ٹریننگ کا مہینہ بناوں گا اپنی تربیت کا مہینہ بناوں گا اللہ کے منع کیوئے کاموں سے رکھنے کے لیے چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے چاہے کوئی دنیا میں نقصان ہو یا نہ ہو میں برائیوں سے بچنے والا بنوں گا اور اسی عادت کو میں بقیہ مہینوں میں بھی جاری رکھوں گا یہ نیت ہم لوگ کریں موسیقی موسیقی